بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا پر وردگار صحیح کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ پاکستان تحریک صاحب کے بانی جرمن عمران خان صاحب کی گوڈ ویل جیسچر سے متعلق دیفنیٹری ٹاپ سوری ہے جو آرمی چیف کو انہوں نے گوڈ ویل جیسچر دیا ہے اور اس کی تائیر پارٹی پالیسی کے طور پر لی جا رہی ہے شیف شاہین صاحب جو کائم مقام سیکٹری طلاع تھے انہوں نے اس کو جس پیرائکوں پر لیا ہے چاہیں تو بہت بڑے اشارے ہم نے خیر اس کے پر بات کرنی ہے لیکن جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے کوئی شک نہیں اپریشیٹ ان کو جتنا کیا جائے کام ہے جی وہ دھرنا نیکس فیس کے انر داخل ہو گیا جی اور جس پہر میں آپ سے بات کروں تو آخری خطاب جو تھا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیمور احمان جن کا پہلا امتحان ہی بڑا تگڑا امتحان تھا انہوں نے اس وعدے کے ساتھ مری روڈ پر اپنے قائدین اور جتنے مظاہرین ان کے ساتھ خطاب کیا کہ رات کے تین وجہ کسی بھی پہل اگر میں آپ کو یہ کال دے دوں کہ ہم بیچ آگ جا رہے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو سب نے کہا ہم چلیں گے انہوں نے کہا اب تھکے تو نہیں انہوں نے کہا اب بلکل تھکے بھی نہیں انہوں نے کہا پھر یہ طے ہے کہ اب ہم نے دھرنا دے ڈالا ہے چاہے جو مرضی حکومتی شرائط سئی چاہے جس طریقے سے مرضی سارے معاملات سئی اب ہم یہاں ہی ہی فوڈ فیسٹیول بھی لگائیں گے اور فجر کی نماز کا بھی آئے تمام ادھر ہوگا اور نہ صرف فجر کی نماز کا آئے تمام ہوگا بلکہ ہم ادھر تقریری مقابلہ بھی کریں گے اور پھر ملی نقبے اور دیگر تمام چیزہ تو جماعت اسلامی کو جو گول ریکوائیڈ تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا جی اور نہ صرف حاصل کیا گیا ہے بلکہ ملک بھر میں انہوں نے اس سلسلے کو پھیلانے کا وعدہ کیا جی مری روٹ پر بھی ایک علیدہ سے دھرنا جال رہی ہے اور رابل پنڈی پر تو خیر یہ دھرنا دیا وی ہے ڈی چاک پہ جانے کا ان کا وعدہ ہے مگر کارخون ڈی چاک پہلے پہنچ بھی گئے تھے لیکن وہ آئے قدر کریک ڈاؤن ہوا تھا اور پھر بھرپور طریقے سے میڈیا پر جو شو لگا اور کوئی شک نہیں آئی وال گراب ہوا اور دیگر شہروں کا پلان بھی جماعت اسلامی پہلے دے چکی ہے کہ مری روٹ پنڈی زیرو پوائنٹ اسلامباد دھرنا تو ناؤنس ہو گیا ہے چھپ ڈسٹر بچرنگی اور دوسری اقویت اعملی میں جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ پورے ملک میں ہم یہ دھرنا دینے جائیں گے اگر کسی نے طاقت کا استعمال کرنے گی کسی کو بھی اگر وہ غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی نکال دے بہرحال حکومت نے ایک ادھر ڈیل میڈیا کے سامنے کی ہے میڈیا کو بتائی ہے جماعت اسلامی سو کنفرم نہیں کر رہی کہ جی دھرے میں بیٹھنا ہے تو تین دن کے لیے راستے میں بیٹھ جائیں کچھ راستہ روپنا نہیں ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو بہرحال یہاں یہ چیز چلی ہے لیکن گورنمنٹ اپنا دوسرا پلان جو ہے وہ آرسو گیس اور شیلنگ کی شکل میں وہ جو میں نے آپ کو بتا تھا کہ طاقت کے استعمال کی روی تیار کر کے رکھا ہے کہ ہم نے جو مشروع اجازت دیئے تو وہ ٹھیک ہے لیکن واپس کی گردرمہ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں آرسو گیس کی شیلنگ بھی اور دیگر تازہ تبدست کے اور پولیس کی باری نفری بلالی گئی ہے تو حکومت اس کو طاقت کے ذریعے ہی لے کے چلنا چاہ رہی ہے بہرحال جماعت اسلامی نے جس طریقے سے اس عمام سیچویشن کو کور کیا کیپچر کیا انہیں کہا ہم نے بجری کے بل کم کروا کے ہی جانا ہے ہم نے تنقوادار طبقے کو رلیب دلوا کر ہی جانا ہے کسی کے بہم و گمان میں یہ ہے کہ ہم سے کوئی ڈیل کر کے یا کوئی شرائط کر کے ہم پر سختی کر لے گا تو اپنی وہ غلط سے ہمیں دور ہو جائے اہل مالا سے انہوں نے بقیادہ طور پر مری روڈ پر معذرت بھی کی انہیں کہا آپ کو وقتی طور پر تقریب ضرور ہوگی لیکن ہم آپ کے لئے ہی کھڑے ہیں یہاں تو ایک طرح پوزیسن ہو گئی جماعت اسلامی کی ادھر پاکستان تحریک کے ساتھ کے قائم مقام سیکرٹری اطلاعات ہے جی شہب شہین ساتھ تو انہوں نے بہت اہم بات کی اور ان کی بات دیفینٹلی پارٹی پالیسی ہے کیونکہ سیکرٹری اطلاعات کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اشارے دیئے اور اگر یہ اشارے پہ کام ہو جائے تو پاکستان کے لئے کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے میں ذور آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی کو مصبت پیغام دیا ہے اور اس کو گنڈ ویل جیسچر کے طور پر لینا چاہیے اب فوج کی طرف سے رد عمل کا انتظار ہے یعنی عمران صاحب نے دو پیغام ایک تو مرعیوب صاحب کے ذریعے پھر اپنی بہن علی مخان اس ذریعے بھیجوا دیا کہ جو مسلم لیگ نون ہے یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ فوج اور پی ٹی آئی کو ذرا سال ہم نے سامنے خراج کرنا چاہتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑے بورڈ بینک رکھنے والے جماعت کو پاک فوج کے مقابلے میں لاکر خراج کرنا چاہتی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا ایک بہت بڑی چال ہے جس سے انہوں نے پردہ اٹھانے کی پوشش انہوں نے کہا فوج کی طرح سے رد ایمل کا انتظار ہے وہ کہتے ہیں ہاں اسلامباد میں آپ جلسے کی اجازت ملے یا نہ ملے ہم جلسہ ضرور کریں گے میں نے پکانا کہ جماعت اسلامی سے پاکستان تحریک انصاف کو سبق حاصل کرنا چاہتی ہے یہ پابندیاں ان کے لیے بھی تھی یہ دفعہ 144 ان کے لیے بھی تھا ریڈ زون ان کے لیے بھی بند تھا یہ تمام کی جن کے لیے بھی تھی لیکن اس وقت وہ قدم جماع کے دردے پر کھڑے ہیں اور وعدہ لے لیا ہوں رات کے کسی پیر یا کسی وقت بھی ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ضرور ہوگی کارپنوں کی ہم دی چوک جائیں گے یہ بات بالکل تیہ کر لی گئی ان کی طرح سے تو میرے خیال ہے جماعت اسلامی نے بھی بہت سی چیزیں اور بہت سی ٹریٹمنٹس بتا بھی دیئے پاکستان تحریک انصاف کو اچھا جی وہ دو تین اور اہم پیش رکھتے ہیں وہ جو دو ایڈھاگ ججز تھے نا جو پاکستان سوری سپریم کورٹ پہ کاسی فائززہ صاحب سے مطلق تھے ان کی سٹرنٹ بڑھانے کے لیے ان کی طاقت بڑھانے کے لیے ان کو پاورفول کرنے کے لیے وہ ایڈھاگ ججز کی سپریم جریشنل کانسل نے چھے تین سے جو منظوری دی تھی اس کی تائیناتی کی منظوری صدر پاکستان آسفلی زہداری صاحب نے بھی دے دیئے تو اتنی بات کم از کم تیہ ہو گئی کہ یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے بہت سی چیزوں میں کوئی ڈیل کریک پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ہو چکی ہے اپروول دی ہے نا اب اوفیشلی سردار تارک مسعود صاحب اور جسٹس میاں مزار عالم خیل صاحب ایک سال کے لیے سپریم کورٹ کے ایڈ آف جج بن گئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جو دوسرے جج ہیں جسٹس میاں عالم خیل صاحب وہ مان ہی نہیں رہے تھے اور ان کی ذمہ داری چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب نے دی تھی کہ میں انہیں منا لوں گا اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے ان کو منا پھی لیا ہے اب اصل معاملہ یہ ہے اصل خبر یہ ہے کہ ان دو ججز کو لانے کا مقصد کیا ہے کیا قاضی فائزی صاحب کو سٹرنٹن کرنا ہے تو یہ خبریں دیکھیں ایک پریشنر تو سسائیٹی کے اندر ماحول کے اندر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کچھ آئینی کوٹس ہے جن کو اعداد کیا جا رہا ہے پاکستان کی جو آئینی معاملات ہیں وہ کوٹس رکھے گی اب دیکھتے ہیں ان کو ان کوٹس کی طرف رکھنا ہے یا وہ جو ایک بیگج بناوا ہے کیسز کے فیصلوں کے حوالے سے پچاس ساٹھ ہزار کیسز کا ان کو اس پر رکھنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی تشریق کے لیے موضوع رکھنا ہے کہ کیا رکھنا ہے تو بہرحال یہ آنے والے چند دنوں کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ کنس قسم کے بینچز کا حصہ یہ دو عدد جج بن گئے ہیں پیرانا قاضی آصیف علی زرداری صاحب نے ان کی منظوری دے دی ہے یہاں تو یہ ہو گیا ادھر حکومت پنجاب کے لیے بلکہ اس پوری گورنمنٹ کے لیے اب ان کو جلسے جلوس دھرنے اعتجاج ان سب کا ہی سامنا ہے اسلام وزراب البنڈی کی حالت پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی پاکستان تحریکن صاحب کا میں نے آپ کو بتا دی انہوں نے کہا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اجازت ملے یا نہ ملے ہم اپنا جلسہ کریں گے ہی کریں گے یہ آخری اخلاقی انہوں نے پاکستان تحریکن صاحب نے کہا کہ ہمیں دالت نے اجازت نہیں دی ہمیں نہیں تاکہ کوئی قدگر نہ لگے مگر اس دورانہ ہم دیکھے ہیں کہ سب کو اجازت نہیں ملے گے تو پھر ہمیں کیوں نہیں مل سکتی حکومت پنجاب کو بھی جلسے اور جلوس کا سامنا ہے پنجاب بار کونسل آج سے صوبے بھر میں مکمل طور پر ہمتال کی کال دے دی آج پورے صوبے میں یعنی پنجاب بار کے تمام مکلہ عدالتوں میں آج پیش نہیں ہوں گے اور ان کے مطالبات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز کے نمائندگان جو پیچھے کے جو مکلہ کے جو ونگز ہیں ان کے سطرہ انہیں کہہ سیاسی پارٹیز کے نمائندگان مکلہ کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے لاہور میں سیول عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفیکشن پوری واپس لیا جائے پنجاب پولیس نے صوبے کو پولیس سٹیٹ بنا رکھا ہے ان کی عزبادماشی کو ختم کیا جائے اور ساتھ ساتھ انہیں بقیدہ ایک پولٹیکل فورٹ کے طور پر ہیں تو پاکستانی نا مکلہ بھی زیادہ ہے انہیں کہ حکومت مہنگائی اور لاو ان آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اس کا فیل فال پزارک کیا جائے ٹیکس کے معاملات میں بھی آگئے اور عوام کی ریلیف والے معاملات میں آگئے مطلب وقیل جو مکلہ پرٹینٹی ہے وہ اب وہ کمل طور پر ایکٹیو ہو چکی ہے تو اب حکومت کو جلسے جلوس اور ہر تالوں کا سامنا ہے میرے خیال ہے یہی وہ ایٹموسفیر ہے جس کی بنا پر فورس ہی کیا گیا ہے پاکستان تحریک انساء کی طرف سے کہ دسمبر میں شاید حکومت کا بٹن سوئی چھو سکتا ہے یا جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک کے ساتھ کو جب مطالبہ کہ ہمیں نئے الیکشن کے لیے پری اینڈ پیر الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ وہ ماحول ہے جس کی بنا پر عدالت کے ذریعے بات درخواست ہو ہے آٹھ پر بھی کلیکشن کے اوپر یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پورے اس کو جسے کہتے ہیں ایک ماحول کو جسٹیفائی کرتی بھی نظر آ رہی ہے واقعی آپ کو کہا لگتا ہے فید بیک میں ضرور آگا کریں اپنا بہتا ہے کہ اللہ مطالبہ محمد الوالب